موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں حفظہ کور بلو جتان کی تازہ ترین خبروں کے ساتھ سب سے پہلے مشرک ہے لائنز وزیر اعلیٰ بلو جتان میں اجام تمال خان کی زیرے صدارت اجلاس منقل ہوا اجلاس کے شرقہ نے وزیر اعلیٰ کو حب سورٹ کمپلیٹی بچانب سے سولر سورٹ منصوبے سے متعلق پریفنگ دی صبحی میں شیر اکیل و ثقافت عبدالخالق ہزارہ نے کہا ہے کہ 23 مارڈ 1940 کو بانی پاکستان قائد آزم محمد علی جنان نے ایک آزار ملک کی جدو جہد کیلئے منڈو پارک میں قرارداد پشتی جمعید علماء اسلام کے مرکزی رہنماء و ڈیپٹی سیکرٹی اطلاعات پاکستان ڈیموکریٹک مومنٹ سینیٹر نے کہا ہے کہ جمہوریت کے اسحقام اور آئین کی والا دستی کے لئے قید و بند کی صوبتیں پر داشت کرنے سے ناشنا نہیں سبائی وزیر ریوی نیو میر سلیم خوصہ نے کہا ہے کہ وزیر اعلیٰ بلو جستان میجام کمال خان کی قیادت میں صبح بھر کی ترقیادی سکیمات بڑی تیزی کے ساتھ چاری ہے وزیر اعلیٰ بلو جستان میجام کمال خان کی زیرے صدارت بجٹ دوہزار اکیس سے بائیس اور نئے سالانہ ترقیادی پروگرام سے متعلق عالی ستائیس لاس منقل ہوا نیمت اللہ زہی نیس پیکر بلو جستان عبدالکدوس بزنجو بول لندن آنے کی دعوت دی تئیس مارش یوم پاکستان کی مناسبت سے ایف سی میوند رائیفلز کی چانب سے مہوند ایف سی ایڈکورٹرز میں پروکار تقریب کا اعتمام کیا گیا پاکستان میں نکرین جرمن کانسل نے کہا ہے کہ جرمن حکومت پاکستان میں سرمایہ کاری کا ارادہ رکھتی ہے سیڈیڈی سانوی تعلیم بولو جستان شیر خان بازہی نے کہا ہے کہ ان سی او سی کی میٹنگ میں بولو جستان کے تمام تعلیمی ادارے کھلے رکھنے کا فیصلہ کیا گیا ہے اس وقت ملک میں صحاف یوکوپ بکار کا مسئلہ درپیش ہے ان حالات میں لانگ مارٹ کرنا نا گزیر ہے پاکستان یونین آف چنرل اور پاکستان بریٹ بینین آلائنس کے صدر نے کہا ہے کہ تمام بند رینوں کو چلا کر ریلوے کی تقسیم بند کی جائے بسورت دیگر ہمیں ترجات کا راستہ اختیار کریں گے کیسکو کی جانب سے بجلی کی سارفنگ کو اطلاع دی جاتی ہے کہ پچیس مارچ کو کوئیٹا سیٹی کی بیشتر علاقوں میں بجلی کی فرامی موتر رہے گی تفتان قومی شہرہ پر مسافر کوچ اور گاڑی کے درمیان انٹرکر سات افراد جا بہت دو زخمی بلوچستان کے سرکاری ملازمین کا اپنے حقوق کے حصول کے لیے اسیملی کے سامنے کپن پوچھ دھرنا اب خبر تفصیل کے ساتھ وزیر اعلی بلوچستان میجام کمال خان کی زیر صدارت اجلاس بنا کے دھوا اجلاس میں ایڈیشنل چیف سیکریٹی منصوبہ بندی وزیر اعلی کی پرنسپل سیکریٹی سیکریٹی مادنیات، سیکریٹی انڈسٹری سیکریٹی اطلاع تو دیگر متعلق حکام بھی موجود تھے اطلاع کی شرکہ نے وزیر اعلی کو ہب سالٹ کمپنی کی جانب سے سولر سالٹ منصوبے سے متعلق بریفنگ دی دنیا میں اس وقت 330 ملین ٹن نمک کی ڈیمانڈ ہے میکسیکو اس وقت دنیا میں سب سے زیادہ نمک پروڈیوز کر رہا ہے بلوچستان کے علاقے ہور کلمت کوسٹ پر بڑے پیمانے پر سولر سالٹ پروڈیوز کیا جا سکتا ہے نمک انڈسٹری کے قیام سے پندرہ سو سے زائد افراد کو روزگار کے مواقع میں حصر آ سکیں گے سبائی مشیری کھیل و ثقافت عبدالقالق ہزارہ نے کہا ہے کہ 23 مارچ 1940 کو بانی پاکستان قائدی آزم محمد علی جنہ نے ایک آزاد ملک کی جد و جہد کے لیے منڈو پارک میں قرارداد پیش کی اور اس قرارداد کے بدولت مسلمانوں کے جداغانہ وطن کی حصول کے لیے تحریک شروع کی گئی اور سات برس کے بعد اپنا مطالبہ منظور کرانے میں کامیاب ہوئے وہ مطالبہ جو اسلامی جمہوریہ پاکستان کے نام سے دنیا کی نقشے پر اُبرا ان خیالات کا اظہار انہوں نے میک میک کھیل امور نوجوانان کی زیرے سر پرستی 23 مارچ یوم میں پاکستان فوٹبال کپ کے فائنل میچ سے خطاب کرتے ہوئے کیا جمہوریت علماء اسلام کے مرکزی رینما اور ڈپٹی سیکریٹری اطلاعات پاکستان ڈیموکرائٹک مومنٹ سینیٹر مولانا حافظ حمد اللہ نے کہا ہے کہ جمہوریت کے سہکام اور آئین کی بالا دستی کے لیے قید و بند کی صوبتیں بداشت کرنے سے ناشنا نہیں جمہوریت دشمن قوتیں پی ڈی ایم سے خوف زدہ ہیں منفی پروپیگنڈے بلوچستان میجام کمال خان کی قیادت میں صوبے بھر کی ترقیاتی اس کی مات بڑی تیزی کے ساتھ چاری ہیں وزیر اعلیٰ نے ہر ظلے کے یقصہ فنڈز دیئے ہیں موجودہ حکومت نے یہ فرق محسوس نہیں ہونے دیا جو ازلا اپوزیشن کے تھے وہاں بھی یقصہ فنڈز فراہم کیے گئے جبکہ جاری ترقیاتی اس کی مات کا کام مکمل ہونے کے بعد صوبے بھر میں ترقی کی نئی راہ ہموار ہوگی وزیر اعلی بلوچستان میجام کمال خان کی زیر صدارت بجٹ دو ہزار اکیس سے وائس اور نئے سال آنہ ترقیاتی پروگرام سے متعلق آلہ ستا اجلاس منعکت ہوا اجلاس میں پارلیمانی سیکریٹی اطلاعات محترمہ بشارن ایڈیشنل چیف سیکریٹی منصوبہ بندی و ترقیات وزیر اعلی کے پرنسپل سیکریٹی سیکریٹی مادنیات سیکریٹی خزانہ سیکریٹی اطلاعات اور دیگر متعلقہ حکام نے شکت کی اطلاعات کو محکمہ توانائی کانون مادنیات اور پروسیکیوشن کے سیکریٹیز نے نئے مالی سال کی اس کی ماد پر پیش رفت کے حوالے سے بریفنگ دی جبکہ محکمہ توانائی کانون مادنیات اور پروسیکیوشن کے نئے ترقیاتی پروگرام دوہزار اکیس سے وائس کے لئے مجوزہ ترقیاتی منصوبوں سے متعلق تجاویز اور کانسیپ پیپرز زیر بحث آئے سپیکر بولچستان اسیملی میر عبدالکدوس بزن جو نے کہا ہے کہ سماجی کاموں میں حصہ لینا عبادت سے کم نہیں ہے خدمت خلق فاؤنڈیشن انٹرنیشنل نے بولچستان میں فلا بیبود اور بے بس افراد کی رہنمائی کے لئے جو اگدامات کیے ہیں وہ قابل تحسین ہیں جل لندن کا دورہ کر کے پاکستانی کمیونیٹی سے ملاقات اور بولچستان کے حوالے سے تبادلہ خیال کریں گے ان خیالات کا اظہار انہوں نے خدمت خلق فاؤنڈیشن انٹرنیشنل کے چیئرمین اور تمغہ امتیاز نیمت اللہ خان زہیر ترجمان تاریخ خان ترین اور دیگر سے ملاقات کے موقع پر گفتگو کھتے ہوئے کیا دریس مارچ جو میں پاکستان کی مناسبت سے ایف سی میونڈ رائیفلز کی جانت سے میونڈ ایف سی ہیڈ کورٹر میں پروکہ تفیق احتمام کیا گیا رکا سے خطاب کرتے ہوئے ونگ کمانڈر لیفٹیننٹ کرنل فیاض احمد چانڈیو نے کہا کہ تئیس مارچ یوم ترجید اہد کا دن ہے اس دن دنیا کے نقشے پر مسلمانوں نے اپنی ایک آزاد مملکت کی بنیاد رکھی ہے یوم پاکستان کو تاریخ کے سنہیری اور آرکھ میں یاد رکھا جائے گا قیام پاکستان کے لیے جو قربانیاں دی گئی وہ ناقابل فراموش ہیں پوری قوم نے متحد ہو کر یوم پاکستان کو جو شکرور سے منا کر پوری دنیا کو جذبہ بلوطنی کا پیغام دیا ہے پاکستان میں متعین جرمن کانسل جنرل ایچ ای ہولجر زیل کرنے کا ہائے کہ پاکستان کو قدرت نیوہ سائل سے نواز رکھا ہے جو پاکستان کا موشی حب بنے گا اس سلسلے میں جرمن حکومت پاکستان میں سرمایہ کاری کا ارادہ رکھتی ہے کاروبائی تعلقات کو مضبوط بنانے کے لیے بزنس کمیونٹی کے وفت کو جرمن بھیجوائے جائے گا تاکہ دونوں موالک کے مابین سرمایہ کاری کے مواقع کو فیروغ مل سکے ان خیالات کا اظہار انہوں نے گزشتہ روز کوئٹہ چیمبر آف سمال ٹریڈرز اور سمال انڈسٹری کے دورے کے موقع پر عدداروں سے خطاب کتے ہوئے کیا سیکرٹی سانوی تعلیم بولوجستان شیر خان بازگ نے کہا ہے کہ ان سی او سی کی میٹنگ میں بولوجستان کے تمام تعلیمی اداریں کھلے رکھنے کا فیصلہ کیا گیا ہے انہوں نے بتایا کہ وفاقی وزیر تعلیم شفقت محمود کی زیرے صدارت ان سی او سی کا آلہ سطح اجلاس منعقید ہوا جس میں وزیر آزم کے مشیب ورائے صحت ڈاکٹر فیصل سلطان سوئی وزرات صحت و تعلیم اور سیکرٹیز نے شرکت کی اجلاس میں بولوجستان میں تعلیمی اداریں بند نہ کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے ان سی او سی کے اجلاس میں بولوجستان سے پارلیمانی سیکرٹری ڈاکٹر ربابہ خان گولیدی نے نمائندگی کی بولوجستان یونین آف جرنلسٹ نے اپریل کے پہلے ہفتے میں کوئٹا تا اسلام آباد ہونے والے لاغ مارچ اور پارلیمانٹ ہاؤس کے سامنے دھرنے میں بربو شکت کے عظم کا آدھا کیا ہے بی او جے کے اگزیکٹیف کمیٹری کا اجلاس صدر سلمان اشرف کی زیرے صدارت اجلاس میں سینئر نائب صدر بی او جے شاہ حسین ترین جنرل سیکرٹری فتح شاکر اور دیگر شریک ہوئے اجلاس میں پاکستان فیڈرل یونین آف جنرلسٹ کے صدر شہزادہ ظلفکار سینئر نائب صدر پی ایف یو جے سلیم شاہد فیڈرل ایگزیکٹیف کانسل کے ممبر محمد عیسیٰ ترین اور بنارز خان نے خصوصی طور پر شکت کی اپریل میں مجوزہ لانگ مارچ کی تیاریوں اور طریقہ کار سمیت مختلف امور پر غور کیا گیا اجلاس کے شرکا نے کہا کہ اس وقت ملک میں صحافیوں کو اپنی بقا کا مسئلہ درپیش ہے صحافت پر غیر اعلانیہ سینسرشپ آئیت کر دی گئی ہے بڑی تعداد میں صحافیوں اور میڈیا ورکرز جبری طور پر بطرف کیے گئے آل پاکستان ٹریڈ یونین آلائنس کے صدر غلام نبی بروہی نے کہا ہے کہ تمام بند ٹریڈوں کو چلا کر ریلوے سے ڈاؤن سائزنگ اور ٹھیکی داری کا نظام ختم کیا جائے ریلوے کی تقسیم بند کی جائے بسورت دیگر ہم احتجاج کراسہ اختیار کریں گے جس سے حالات کے تمام ترزمہ داری حکام پر آئید ہوگی وہ قرارین کا کہنا تھا کہ ریلوے کو تباہی کی جانب لے جایا جا رہا ہے اور وزیر ریلوے کی پالیسی ملک دشمن نظر آ رہی ہے وزیر اعظم فوری دور پر کوئیٹا سے اندرون نے ملک جانے والی تمام بند ٹریڈوں کو فعال بنائے کوئیٹا الیکٹرک سپلائی کمپنی کیسکو کے اعلامیہ کے مطابق برکی لائنوں پر ضروری مرمت کے کاموں کے سلسلے میں پچیس مارچ کو کوئیٹا سٹی کے دیگر ازلا میں بجلی کی فراہ میں موتل رہے گی زہمت کے لئے مطالقہ سارفین سے پیشگی معذرت کی گئی ہے زفتان قومی شہرہ پر مسافر کوچ اور گاڑی کے درمیان میں ٹکر سات افراد جابہ حق جبکہ دو زخمی ہو گئے لیویز کے مطابق پیر کوئیٹا زفتان قومی شہرہ کردگاپ کے علاقہ پٹین کے مقام پر مسافر کوچ اور گاڑی کے درمیان ٹکر کے نتیجے میں ایک ہی خاندان کی دو خواتین اور چار بچوں سمیت سات افراد جابہ حق جبکہ دو زخمی ہو گئے لیویز نے لاشوں اور زخمیوں کو فوری طور پر طبیعی امداد کے لیے ہسپتاز متقل کر دیا جہاں زخمیوں کو اتدائی طبیعی امداد دینے کے بعد مزید علاش کے لیے کوئیٹا ریفر کر دیا گیا ہے زخمیوں کی حالت تشریشناک بتائی جاتی ہے مزید کاروائی جاری ہے جنئر ٹیچرز اسوسییشن کی جانب سے بکھردالی کیم دس فیہ روز میں داخل ہو گیا جبکہ گلوبل پارٹنرشپ ٹیچرز اسوسییشن گورنمنٹ ٹیچرز اسوسییشن آئینی بولوچستان اور سی اینڈ ڈیولیو کے برطرف ملازمین کی جانب سے بھی کیمپوں کا سلسلہ بھوت کو بھی جاری رہا بولوچستان نیشنل پارٹی کے رہنماء نواب زادہ حاجی لشکری رئیسانی پرسنخواہ میپ کے رکن صوبائی اسیام علی نسول اللہ زیرے نیشنل پارٹی کے رہنماء سابق صوبائی وزیر سے رحمت صالح بولوچ پاکستان زمین پارٹی شمس مہنگل سمیت متعلق سیاسی پارٹیوں کے رہنماءوں نے کیمپوں کا دارہ کیا اور اتجاج پر بیٹھے اسادزہ اور ملازمین کی ساتھ اظہاری ایک جہدی کی اب تک کیلئے اتنا ہی مزید خبر اور اپڈیٹس کیلئے وزیر کیجئے ہماری ویب سائٹ